السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محسن مولانا علامہ احمد صحید خان مفسر قرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ پاک ان کی مبخیرات فرمائے یہ علماء کی بحث ہے میں اس پر نہیں جاتا میرا نہیں پتا میرا ٹھیک آنا کہاں ہے تو میں کسی پر انگنی کھڑی کیسے کروں میرا پتا نہیں کہ میرا آخر کیا بنتا ہے تو میں کسی پر امونی کیسے کھڑی کروں کسی نے کہا تھا نا کہ فلان بندہ تمہارا مولوی مر گیا فلان مولوی مر گیا ہمارا مولوی فلان جو ہے ابھی زندہ ہے اور فلان نے چیلنج کیا تھا ہمارا مولوی ابھی زندہ ہے آپ کا مر گیا آگے اس نے جواب دیا کہ ہمارا مولوی مر گیا امبیاء اس دنیا سے چلے گئے شیطان ابھی زندہ ہے فلان امبیاء جو ہیں فلان نبی جو ہیں اس دنیا سے بخصص فرما گئے شیطان ابھی بھی زندہ ہے کیا یہی دلیل ہے تو یہی ہے اللہ پاک ہمیں جو ہے سمجھتا فرمائے وہ فرماتے ہیں کہ توپی جو ہے جب لیل کا تیرہ ہوتی ہے تو اس کا کوئی اہمیت اس کی کوئی مقام نہیں ہوتی جب یہ بنا کر پھر اونچے اونچے اہدے والے اونچے اونچے پرسناٹی والے لوگ جو ہیں وہ سر پر اس کو مقام دیتے ہیں تو وہ تو اشار کی صورت میں کہتے ہیں تو میں تو انہیں کی زبانی نہیں کہہ سکتا لیکن جو چاشنی ان کی زبان میں اشار کی صورت میں ہے کمال کر دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بیان ہے خانگڑ کا دو گھنٹے کا اور وہ رحمان اور شیطان اس کا موضوع ہے خانگڑ کا ہے سفید کپڑے لون کے پہنے ہوئے ہیں بہت پسینہ آیا ہوا ہے تو اسی میں میں نے سنا تھا وہ چاشنی تو میں نہیں لا سکتا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میندی میندی مقام حاصل تب کرتی ہے ایسے ایسی جگہ پہ چڑھ کے بیٹھتی ہے مطلب ہاتھ پہ کہ جو ہاتھ کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا ہوتے دلہن مطلب ایسے ایسے شخص ایسی ایسی عورتوں کے ہاتھ پہ چڑھ کے بیٹھتی ہے وہ کیسا مقام پاتی ہے مقام پہلے جو ہے وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ پہلے کھرل میں رگڑا جاتا ہے اس کو رگڑ کر پھر وہ مقام پاتی ہے تو پھر مقام ایسا پاتی ہے کہ وہ ایسی ایسی دلونوں کے ہاتھ پہ چڑھ کے بیٹھتی ہے ایسے ایسے دلونوں اور دلوں کے سروں پہ بیٹھتی ہے یا پھر کسی بزرگ کی داری پر بیٹھتی ہے لگاتے ہیں تو بیٹھتی ہے نا تو وہ مقام اس لئے ملا ہے کہ وہ اس نے کھرل میں جو رگڑے لگے ہیں اس کو اسی کی برداس میں اس کو تکلیف اٹھانے میں اس کو مقام ملا تو بتانے کا مطلب یہ تھا ان کا کہ انبیاء علیہ السلام نے مقام جو پایا قیامت تک ان کے تذکرے رہیں گے کر بھی رہے ہیں اور ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں حال میں بھی ہو رہے ہیں مستقبل میں بھی ہوتے رہیں گے قیامت تک کے لئے تو انہوں نے پریشانیاں جھیلیں اور انہوں نے تکلیفیں برداس کی تو تب انہیں مقام ملا تو اسی لئے آج اگر دین کا کام کرنے والا خالصا دین کا کام کرنے والا اگر اسے تکلیف ملتی ہے لوگوں کی طرف سے تو اسے پروان جڑھانے کے لئے مل رہی ہیں وہ 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 تھوڑی دیل کے لئے ہیں وہ زیادہ عرصے کے لئے نہیں ہیں وہ پلید اور نامراد ہو جائیں گے جو تکلیفیں دیتے ہیں اور تکلیفیں اٹھانے والے جو ہیں وہ برداس کر کے وہ اللہ کے ہاں بہت مقرب اور مقام والے بن جائیں گے اللہ پاک ہمیں سمجھتا فرمائے اللہ پاک اللہ مآمہ سید خان ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک ان کی مغفرہ فرمائے ان کے انشاءال سواب کے لئے چند جملے درند پاک اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علیہ محمد افعال محمد ارفعالنا محمد اتقاننا محمد اللہم صلی علیہ محمد حبینا محمد رجینا محمد حبینا محمد قطینا محمد اللہم صلی علیہ محمد اہل بیت محمد اہل بیت اطہار محمد و بنات محمد و بنات محمد اصحاب محمد اصحاب کبار محمد اللہم صلی علیہ محمد ابو بکر صدیق محمد عمر بن الخطاب محمد عثمان بن عفان محمد علی ابن ابی طالب محمد حسن حسین محمد اشرم بشرت محمد مراج محمد اند صدرت الملتح محمد مکہ تا محمد مدینة محمد کما صلیت علیہ محمد وعلا آل ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک و سلم اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ محمد وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد انکا مابارک تانا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمين واسلام آل ابراہیم